موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد والے محمد اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں بہت مزے کی ریسیپی میں بنا رہی ہوں جیم ڈروپ اگلیس کوکیز اور وہ بھی صرف چار چیزوں کے ساتھ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہاف کپ چینی ہاف کپ چینی ہاف کپ دیسی گھی آپ اس کے اندر آئل بھی ڈال سکتے ہیں موسیقی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ وہ اس میں میں ایڈ کروں گی اب میں نے سارا میدہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کی ہم اس طرح سے ڈو بنا لیں گے اور اس کو میں تقریباً چار پانچ منٹ کے لئے اس کو میں نیٹ کروں گی اس طرح سے ہاتھوں کے ساتھ یہ دیکھیں اس کو نیٹ کریں اس کے اندر دو ڈاپس منی لائسنس کے ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سی مکس کرنے میں آپ کو یہ کوپیز ویڈاوڈ اوون سکھاؤں گی دیچے میں دیچے میں دیچے کا ایک ڈھکن لے لیا ہے اس کو میں گریز کروں بسم اللہ الرحمن اس کو اپنے اچھے سے گریز سکھا اس کو پسکر ہوں میں ایک ٹیبل سپون لوں گی اور اس طرح سے اس کے میں بسکٹ بناوں گی اس کو اپنے ہتیلی کے ساتھ گول کن کروں گی اس کو اپنی پام کی مدد سے پریس کریں یہ دیکھیں تو یہ کیوکی کی شیئر بن جگی اس طرح سے ہم میں دوسرا لوں گی اس کو دیکھیں اس کی اچھے سے اس کو آپ نے بالکل بال بنا کے گول گول کر کے اور پاوم سے پریس کرنا اب میں نے یہ ساری ککیس بنا لی ہیں تو میں نے ان کو فنگر کے ساتھ دبا لیا اب میں ان کے اندر کوئی سا فروٹ جیم جو ہے وہ اس میں فیل کر رہی ہے آپ کے پاس جو بھی جیم ہے وہ آپ اس کے اندر فیل کر رہی ہے یہ دیکھیں میں اس کو پائپنگ بینک کے ساتھ جیم کو اس کے اندر فیل کر رہی ہے آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پائپنگ بینک یوز کریں جو چیز آپ کو اویلیبل ایپ وہ یوز کریں یہ دیکھیں میں نے صرف چار انگریڈڈ کے ساتھ یہ ککیس بنایا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے ایک بیکشاہ لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک وائٹ سٹینٹ رکھ لیا ہے آپ کے پاس کوئی سپیل کی کٹوری ہو تو آپ اس کو الٹا کر کے رکھیں اس کو میں پانچ منٹ کے لیے پری ہٹ کروں گی اور اس کو میں کور اپ کر کے رکھوں گی اب ہمارا دیکھ جا بلکل پری ہٹ ہو چکا ہے اور یہ بلکل اون کا کام کرے گا اگر آپ کے پاس اون نہیں تو کوئی ٹینشن لینڈ کی بات نہیں ہے تو اب میں نے بڑے خیال سے پلیٹ اس کے اندر رکھنی ہے آپ بھی خیال سے رکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 35 منٹ کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اب میں اس کو بلکل اچھی طرح سے کور اپ کر کے رکھتوں گی تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ آئے اور ہماری کوکیس اچھے سے بیک ہو جائیں ویورز آپ انہیں چولے کے اوپر رکھے ہوئے 45 منٹ ہو چکے ہیں 35 منٹ میں میں نے چیک کیا تھا تب یہ ککنی ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارے کوکیس بن کے بلکل ریڈی ہیں دیکھیں ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھی خشب ہوا رہی ہے اب میں ان کو ٹھنڈا کروں گی دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے ہی ان کو سرب کروں گی دیکھیں ویورز اب ہمارے جیم کوکیس بن کے تیار ہیں الحمدللہ نہ میں نے اس میں بیکنگ پورڈر ڈالا ہے نہ میں نے بیکنگ سوڈر ڈالا ہے اور نہ ہی انڈر ڈالا ہے اور بغیر اون کے یہ بہت اچھے بنے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ